اسلام علیکم ٹین کلاس آج ہم ہومکنامکس میں باب نمبر تھرٹین محول اور انتظام کریں گے اور اس کے لئے ہم چھکوست ون پہ زیر میں دیے گئے بیانات میں ہر بیان کے لیچے چار ممکنہ جواب دیے گئے ہیں درست جواب کے گردائے لگائیں تو سب سے پہلے ملٹی پرچائس میں محول سے کیامراد ہے گھر میں پائے جانے والیشیہ گردو نوار میں پائے جانے والیشیہ سڑکیں اور باغات تو اس کا درست آنسر گردو نوار میں پائے جانے والیشیہ ہیں بے پر آپ نے درست کا نشان لگانا ہے سیکنڈ ون پہ ہے محول میں کس چیز کا اضافہ علودگی کا سبب بنتا ہے ضروری اشیہ غیر ضروری اشیہ اہم اشیہ فاطوشیہ تو بے جو ہے غیر ضروری اشیہ یہ ان کا اضافہ محول میں علودگی کا سبب بنتا ہے غیر ضروری اشیہ کا سبب یہ آپ کا کریکٹر انصر ہوگا نمبر سی پہ علودگی کی کتنی اقسام ہیں علودگی کی ایک دو تین چارٹ علودگی کی تین اقسام ہوتی ہیں جیم پر دوس کا نشان لگائیں سوتی علودگی کس وجہ سے ہوتی ہے سوت کہتے ہیں آواز کو محول میں شور پانی گیس ہوا تو محول میں شور کی وجہ سے سوتی علودگی ہوتی ہے علی پر دوس کا نشان لگائیں گریلو گلازت دور کرنے کے کتنے طریقے ہیں دو چار چھ سات تو گریلو گلازت کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں علی پر دوس کا نشان لگائیں گر سے باہر گلازت کو دور کرنے کے لیے کتنے طریقے استعمال ہوتے ہیں ایک دو تین پانچ تو پانچ طریقے استعمال ہوتے ہیں اس پر آپ نے درست کا انشان لگانا ہے فیصلنے کے حادثہ سے بچنے کے لیے پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے کہاں پھینکنے چاہیے فرش پر کڑے دان میں سڑک پر ران میں تو درست جواب ہے کڑے دان میں بے پر آپ درست کا انشان لگائیں Dear student Dear student ہمارا دوسرا سوال ہے مختصی جوابات تحریر کریں سب سے پہلا سوال ہے محول سے کیا امراض ہے اس کا آنسر پر ہے Dear student محول عربی زبان کا لفظ ہے اور محول سے امراض ہمارے گرد و نوار اور اس میں پائی جانے والی اشیاں ہیں لوگ درگ چرین پرین مکان ندینالے پہاڑ سہرہ جنگر سموندر گاڑیاں اور امارات وغیرہ ہمارا سیکنڈ کوئیشن ہے علودگی کی کتنی قسام میں نام لکھے اس کا آنسر بھی پین نمبر ون ٹین پر ہے Dear student کوئیشن نمبر سیکنڈ کا آنسر یہاں سے سٹارڈ ہوگا علودگی کی در زیر یہاں آپ آپ میں تین دکھنے علودگی کی در زیر تین اقسام ہیں نمبر ایک فضائی علودگی نمبر دو آبی علودگی اور نمبر تین سوتی علودگی ہمارا کوئیشن نمبر تھرڈ ہے سوتی علودگی کو کیوں کا کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کا آنسر پر نمبر ون فورٹین پر ہے سوتی علودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے تین روحی منصوبہ بنانا ہوئے گا مثلاً سوتی علودگی کے اسباب پر قابو پانا تاکہ کم از کم شور پیدا ہو سکے مثلاً حکومتی اقدامات سیکنڈ ون پہ ہے شور کے ترسیلی راستے کو مشکل بنانا تاکہ شور کے منبع سے حد دفتہ پہنچنے میں ریکارٹیں پیدا کی جا سکیں مثلاً عوام ناس کے لیے اگاہی پروگرم بنانا اور لاسٹ ون نے شور سے متاثرہ افراد کی مناسب کی فائد کرنا مثلاً درست لگانا ہمارا کوئیچن نمبر فور ہے صفائی سے کیا مرات ہے اس کا آنسر پر نمبر ون ون فائی پر ہے دیئر سٹوڈینٹ کوئیچن نمبر فور کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا صفائی محور کو علودگی سے پا کرنے کیلئے شہروں اور دیہاتوں میں صفائی کا حاصل انتظام کرنا ضروری ہے یہ عوام کا فرض ہے کہ وہ کورا کٹ کر سڑکوں پاریا گنوں کے باہر رکھنے کی بجائے میسوہ جگہوں پر پھینکے پولیتھین کے لفافِ علودگی پھیرانے کا اہم کردار ادا کرتے ہیں گوروں ہوتروں اور حسبتالوں وغیرہ کو کاکورا عموم پولیتھین کے لفافے میں بند کر کے پھینک دیا جاتا ہے یہ نہ صرف علاقے کی خوبصورتی کو متاثر کرتا ہے بلکہ بدبو اور گندگی کا باعث بھی بنتا ہے سیوریچ کے ناکس انتظام استعمال کی وجہ سے گٹر اکثر بند دیتے ہیں جن کے باعث گندہ پانی گٹروں سے نکل کر سڑکوں اور گڑیوں میں جمع ہو جاتا ہے بہر کے یہ ہماری ساری علودگیاں انسانی صحت کے لئے حترناک حد تک مزر اور لقصان دے ہیں ہمارا کوئشن نمبر فائف ہے گریلو گلازت کو دور کرنے کے لئے کون کون سے طریقے استعمال ہوتے ہیں اس کا آنسر پر نمبر ون ون سکس پر ہے گریلو گلازت کو دور کرنے کے عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں نمبر ون پشاب یا پہانے کی گلازتیں بنگی گروں سے دے جاتے ہیں اور ایک احاس قسم کے بند ٹینکوں میں بند کر کے گاڑیوں کے ذریعے شہر سے دور پنچا دیتے ہیں نمبر دو اس طریقے میں گر کی تمام گلازت پانی کے بہاؤ کے ذریعے بند نالوں میں سے گزر کر گندے پانی میں پہنچتی ہے اس کو بہاؤ کا طریقہ بھی کہتی ہیں گلازت کو دور کرنے کا یہ سب سے اچھا ساف سترہ اور کام حرص طریقہ ہے جن شہروں میں آبرسانی کا انتظام تسلیف بخش ہو وہاں یہ طریقہ راج کرنا چاہیے یہ طریقہ ہمارے ملک میں تقریباً تمام بڑے شہروں اور گاؤں میں راج ہے ہمارا لاسٹ قویشن ہے گھر میں عام طور پر کس قسم کے حادثات پیش آسکتے ہیں اس کا انصر پر نمبر ون پونٹی ون پر ہے ڈیس ٹوڈینٹ ہمارا لاسٹ قویشن کا انصر یہاں سے سٹارٹ ہوگا آرام دے اور محفوظ گھر وہ ہے جس میں ہر طرح کا تحفظ ہو گھروں میں سینکڑوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے احتیاطی کرنے سے ہترے کا باعث بن جاتی ہیں مثلاً فسر کا گرنا چیزوں سے ٹکرانا زینے سے لڑکنا مومبتی کا غلط استعمال چوہوں اور کیرے مکونوں سے بچاؤ آگ یا گرم چیزوں سے جلسنا یا جلنا چاکو یا چھوری سے زہم کا لگنا کیر کانٹے یا سوئی کا چبنا دوہے یا بجری کی اس طرح کا غلط استعمال وغیرہ یہ ہمارا آنسر یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ نے ملٹی پر چاہے سو شارٹ آنسر کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ